ڈوڈی ویل گو تھو گلایکوسائیلیشن ان گولجی کمپلیکس یہاں سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گلایکوسائیلیشن ہے کیا گلایکوسائیلیشن ایکچولی ایسا رییکشن ہے جس میں کاربو ہائیڈریٹ ایک گلایکوسائیل ڈونر کے طور پر کام کرے گا اور کوئی اور مولیکیول جو کہ گلایکوسائیل ایکسپٹر ہوگا اس کے ساتھ جا کے کاربو ہائیڈریٹ اس کے فنکشنل گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا پروٹینز اور لپیڈز کے ساتھ جب کاربو ہائیڈریٹ اٹیچ ہو جاتا ہے تو وہ گلایکو پروٹینز یا گلایکو لپیڈز بن جاتے ہیں اور اس اسیمبلی کے لیے گولجی کمپلیکس بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے جب کوئی سولیبل اور نیولی سینٹسائزڈ میمبرین گلایکو پروٹین بنتی ہے اور وہ سیز اور پھر الٹیمیٹلی میڈیل سسٹرنی سے گزرتی ہے تو اس وقت مینوز ریزیڈیوز کو اس سے ریموو کر لیا جاتا ہے اور اس میں جو اولیگو سیکرائیڈز ہیں جتنے بھی ان کے ساتھ جو مینوز ریزیڈیو تھا اس کو ڈیٹیچ کر لیا گیا الگ ہو گئے اور اس کے ساتھ باقی کے شگر جو ہیں انہیں ایڈ کر دیا جاتا ہے وہ شگر ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ کیسز میں اور یہ سارے کا سارا پروسیزر جو ہے یہ انزائمز کی موجودگی میں ہوتا ہے جنہیں ہم گلائیکو سائل ٹرانسفیریزز کہتے ہیں گلائیکو سائلیشن کا پروسس گولجی کمپلیکس میں بھی ہوتا ہے اور انڈو پلازمک ریٹیکولم میں بھی اب اس پروسس کے دوران جو شگر ہیں ان کو انکورپوریٹ کیا جائے گا کسی بھی اولیگو شکرائیڈ کے ساتھ اب اس ساری کی ساری جو شگر ہیں ان کو اٹیچ کرنے کے لیے ایک سپیسیفک سیکوئنس ہے جس کے ساتھ یہ شگر آکے اٹیچ ہوتے ہیں اور یہ کس سیکوئنس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اس چیز کو ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ گلائیکو سائل ٹرانسفیریزز کا سپیشل ارینجمنٹ کیا ہے اس کی بیس پہ یہ ڈیسین ہوتا ہے کہ شگر جو ہیں وہ کس سیکوئنس کے ساتھ آکے اٹیچ ہوں گے ایکچولی جب پروٹینز آپ کے گولجی سٹیک سے گزرتے ہیں تو وہ جیسے سیس فیس سینٹر ہوئی ہیں پروٹینز اور وہ نیولی سنتسائزد ہیں جو کہ ایسے انزائمز ہیں جن کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ گلائیکو سائلیشن کے پروسس میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اور جب یہ گلائیکو سائل ٹرانسفیریزز پروٹینز کے ساتھ ان کنٹیکٹ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی سپیشل ارینجمنٹ یہ ڈیٹرمن کرتی ہے کہ اولیگو سیکرائیڈز کے ساتھ ہم نے جو شگر اٹیچ ہونے ہیں وہاں پہ وہ کس سیکوئنس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اسی طرح سے سائل ٹرانسفیریزز ہیں یہ بھی انزائمز ہیں جو کہ سائلیشن کے ساتھ انیمل سیل میں اس کی ٹرمنل پوزیشن کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں یہ ایسے انزائمز ہیں جو کہ گالجی سٹیک کے ٹرانسفیز کے اندر موجود ہوتے ہیں جب گلائیکو پروٹینز جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں فروم سیس ٹو ورڈس ٹرانسفیز تو گلائیکو پروٹینز کی وہاں پہ سنتسز ہو رہی ہے اور وہ کونٹینوسلی اس آرگنل میں سے موو کر رہے ہیں تو وہاں پہ سائلیشن کی جو ٹرمنل پوزیشن آف اینی چین کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہ ذمہ داری کس کی ہوگی اور سائل ٹرانسفیریزز کی ہوگی اب گلائیکو سائلیشن کا پروسس تو گالجی کمپلیکس میں بھی ہو رہا ہے اور انڈو پلاس بک ریٹیکولم میں بھی ہو رہا ہے لیکن ان دونوں میں ڈیفرنس ہوتا ہے انڈو پلاس بک ریٹیکولم کے اندر سنگل کور اولیگو سیکرائٹس کو ازیمبل کیا جاتا ہے جبکہ جو گلائیکو سائلیشن گالجی کمپلیکس کے اندر ہوتی ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹ ڈومینز بہت ڈیورس نیچر کے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ سیکوئنس ڈیورسٹی ہوتی ہے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلائیکو سائلیشن جو ہے میمیلین سیل کے اندر ان لنکڈ اولیگو سیکرائٹ گلائیکو سائلیشن جو ہے وہ کس طرح سے گالجی کمپلیکس کے اندر ہوتی ہے اس میں یہ ایک طریقہ اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے گلائیکو سائلیشن کے بہت سے پیتھویز ہوتے ہیں یہ ان میں سے ایک پیتھوی ہے اس کے اندر آپ دیکھئے کہ سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ گلوکوز ریزیڈیوز ہیں یا ڈیفرنٹ قسم کے منوز ریزیڈیوز ہیں ان کو فرسٹ اپ میں ریموو کر لیا جاتا ہے جبکہ جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ منوز جو ہے اس کو منوز ریزیڈیوز کو ہم ریموو کرتے ہیں سب سے پہلے فرسٹ اپ کے اندر اور اس کے بعد ڈیفرنٹ قسم کی جو شوگرز ہیں ایڈ کیا جاتا ہے اور اس میں جو انزائم کام کر رہا ہوتا ہے وہ گلائکوزائل ٹرانسفیریزز ہوتے ہیں یہ ایکچولی جو گلائکوزائل ٹرانسفیریزز ہیں یہ انٹیگرل ممبرین پروٹینز ہیں جن کی ایکٹیف سائٹ ٹوورڈز لیومن آف گولجی کمپلیکس ہوتی ہے جو گولجی کے سسٹرنی کا سٹرکچر آپ کو یاد ہوگا کہ گولجی کے سسٹرنی کا جو لیومن ہے اس کی جانب فیسنگ ہوتے ہیں ایکٹیف سائٹس انزائمز کے اب جو گلائکوزائلیشن ہے وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے این لنک بھی ہو سکتی ہے او لنک گلائکوزائلیشن بھی ہو سکتی ہے ان دونوں میں ڈیفرنس کس بیس پہ ہے کہ شگر کا مولیکیول ایکچولی آکے اٹیچ کہاں ہوتا ہے جو این لنک گلائکوزائلیشن ہوتی ہے اس میں شگر آکے نائٹروجن گروپ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے فور ایکزامپل اگر ایسپارجین ہے یا آرجینین ہے یا کوئی بھی ایسی ایسا امانو ایسڈ ہے پروٹین کا تو اس کے نائٹروجن گروپ کے ساتھ آکے اٹیچمنٹ جب ہوتی ہے شگر کی تو وہ ان لنک گلائکوزائلیشن ہوگی اور اگر یہی شگر آکے کسی ہائیڈروکسل گروپ کے اکسیجن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو وہ او لنک گلائکوزائلیشن ہے فور ایکزامپل سرین ہے یا تھرونین ہے یا ٹیروسین ہے انہیں مائنو ایسڈ کے ساتھ آکر آکسیجن آف ہائیڈروکسل گروپ کے ساتھ جب اٹیچمنٹ ہوگا شگر کا تو ہم اسے او لنک گلائکوزائلیشن کہیں گے اب جو ان لنک گلائکوزائلیشن ہے وہ انڈوپلازمک ریٹیکولم کے اندر ہوتی ہے اور جو گلائکوزائلیشن گولجی کمپلیکس میں ہوتی ہے وہ او لنکڈ ہوتی ہے اور اس کی تمام طرح اسیمبلی گولجی کمپلیکس کے اندر ہی ہوگی گولجی کمپلیکس کے اندر بہت سے کمپلیکس پولیس اکرائیڈز کی سنتسز بھی ہوتی ہے فور ایکزامپل گلوکوسا مین گلائکن چینز ہیں پپٹیڈو گلائکنز کی وہ بھی گولجی کمپلیکس کے اندر سنتسائز ہوتی ہیں اسی طرح سے پیکٹنز ہیں یا ہیمی سیلولوز ہے جو کہ پلانٹ سیل کی سیل وال کے اندر موجود ہوتا ہے تو ان سب کی سنتسز بھی گولجی کمپلیکس کے اندر ہی ہوتی ہے